اسلام علیکم بیورز میں ہوں ڈاکٹر اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈرامے بازیاں جہاں ڈرامے بازیاں کے پلیٹ فارم پر آج میں پھر وہی ایشو لے کر حاضر ہوا ہوں جو آج کل سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پر بڑا وائرل ہے دو بڑے ہمارے نامور لوگ سوہل احمد صاحب ایک بڑے فنکار بڑے اداکار کروڑوں دلوں کی دھڑکن اور آفتاب اقبال صاحب ایک دانشور اور ایک خوبصورت انکر اور میرے لیے سوہل احمد صاحب بھی بہت قابل اعترام ہے اور آفتاب اقبال صاحب بھی بہت ہی قابل اعترام ہے مگر اتنے بڑے لیول کے لوگ جب کنٹروورسری کا شکار ہوتے ہیں تو پھر ان پر تفسرے بھی ہوتے ہیں اور ان کی باتوں کے پسے منظر میں بھی جایا جاتا ہے اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اعتراض بھی کیا ہے تو ان کے لیے میں بتاتا چلو کہ یہ دونوں شخصیات اتنی بڑی شخصیات ہیں کہ ان کے اس طرح کے ایشوز پر تفسرہ کرنا اور حقائق پر جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ لاعلمی میں کسی کے بارے میں غلط رائے قائم نہ کر سکے لوگوں تاکہ جو بہتر اور اچھی اور سچی باتیں ہیں وہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے یہ ان دونوں بڑے لوگوں کا جھگڑا جو ہے وہ اپنے تہیں ہر شخص اس پر رائے دے رہا ہے اور جو لوگ آفتاب اقبال صاحب کے حامی ہیں وہ سوہیل احمد صاحب کو اچھا نہیں کہہ رہے اور جو سوہیل احمد صاحب کے حامی ہیں وہ آفتاب اقبال صاحب کو اچھا نہیں کہہ رہے اسی طرح ہمارے ایک بہت بڑے انکر اور جنرلسٹ ہیں نائم حنیف صاحب وہ بڑے قابل اعترامے میرے لیے نائم حنیف صاحب اور نائم حنیف صاحب کا تفسرہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور ان کی تفسرہ نگاری کا اور ان کے نالج کا میں خود بہت بڑا فین ہوں تو انہوں نے اپنے ایک نجی چینل پر بیٹھ کر پورا ایک انٹرویو جو ہے وہ دیا ہے ان دونوں شخصیات کے جگڑے کے بارے میں تو انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تھیٹر کا دور جو ہے وہ ایک دور میں جب تھیٹر ڈراما میں رکس آیا مجرہ آیا تو تھیٹروں سے ڈراما آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا اور تھیٹروں سے ڈراما بین کی بجائے تم آج بین آنا شروع ہو گئے اور ڈراما کے فنکاروں کی کوئی عزت رسپیکٹ نہ رہی خاص طور پر ان کے کہنے کا مقصد میل فنکاروں میل سٹارز کے بارے میں تھا ڈرامے کے دم توڑنے کے ساتھ ساتھ بقول نئی منیف صاحب فنکاروں کی بھی وہ قدر و قیمت نہیں رہی تھی اس دوران حسب حال کا آغاز ہوا اور آفتاب اقبال صاحب کا بڑا احسان ہے نئی منیف صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے تھیٹروں کے ایکٹروں کی ایک بڑی کھیب جو ہے وہ اٹھا کر ٹی وی چینلز پر لے آئے اور بہت سارے تھیٹر کے فنکاروں کا روزگار جو ہے وہ ٹی وی چینلز سے لگ گیا اور ان کی ساکھ بھی بچ گئی میں نئی منیف صاحب کی اس موقف کی بالکل تائید کرتا ہوں آپ میرے لئے بہت قابل احترام ہیں مگر جس وقت واقعی تھیٹروں میں مجرے کا آغاز ڈانس کا آغاز ہوا اور تھیٹر جو ہے وہ دوسرے روح کی طرف چل پڑا اور یہ ایک علیدہ سے ایشو ہے اس پر بیٹھ کر پھر کسی وقت بات کریں گے اور واقعیتاً آرٹس جو ہے باقیدہ فنکار جو ہیں وہ متاثر ہوئے اس گانے سے مجرے سے متاثر ہوئے اور اس وقت پروگرام حسب حیل شروع کیا گیا تو اس وقت آفتاب اقبال صاحب ایک ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی تھے ان کا حلکہ عباب تھا ان کی قابلیت کو تصریم کیا جاتا تھا مگر پبلکلی ان کا کوئی امیج نہیں تھا یہ جو فنکار تھے ان کے ساتھ بیٹھے سوہل احمد صاحب ان کا ایک بڑا نام مقام تھا اور یہ پروگرام حسب حال سوہل احمد صاحب کی وجہ سے ہٹ ہوا اور ان کی وجہ سے آفتاب اقبال بھی اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوں گے اب بات لے کر چلتے ہیں اس سے آگے کہ آفتاب اقبال صاحب نے احسان کیا تھیٹر کے فنکاروں پر انہوں نے ایک ایک کر کے سب کو ٹی وی چینلز پر لے آئے اس کے پوزیٹیو اس کے اگینسٹ پوزیٹیو مادرت جاتا ہوں پوزیٹیو نہیں اس کے اگینسٹ بھی سوچیں دوسرا رخ بھی تصویر کا دیکھنا چاہیے سر کہ آفتاب اقبال صاحب بکوحل سوہل احمد صاحب کی وہ ایک کھوچل آدمی ہے اور وہ انہیں کھوچل کہہ کر پکارتے تھے اور ہماری پنجابی زبان میں کھوچل جو ہے وہ بڑے سیانہ سیانے اور سمجھدار آدمی کو کہا جاتا ہے تو آفتاب اقبال صاحب سیانے آدمی تھے کھوچل آدمی تھے انہوں نے جب دیکھا کہ ایک سٹیج کا بڑا اداکار ایک پروگرام میں بیٹھا ہے اور اس کی وجہ سے آفتاب اقبال اپری شنافت بنانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ جب چینل چھوڑ کر گئے تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ سٹیج کی اداکاروں کے بغیر ادھورے ہیں تو وہ جس بھی چینل پر گئے انہوں نے اپنی ساکھ کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے آپ کو ریجسٹرڈ کرنے کے لیے پبلک کی نظر میں مزید مقبول ہونے کے لیے تھیٹر کے فنکاروں کا سہارا لیا اور یہ تھیٹر کے فنکار ہی تھے جن کی وجہ سے آفتاب اقبال کی خوبصورت اور پڑی لکھی باتوں کو سونا گیا اور اگر اکیلے آفتاب اقبال کسی پروگرام میں بیٹھتے اور یہ سٹیٹ فنکار ہمراہ نہ ہوتے تو شاید صورتحال یہ نہ ہوتی باقی رہ کے بات نئی بھنیف صاحب نے فرمایا کہ اس وقت وہ ملک بدر ہیں ملک بدری کی لائف گزار رہے ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں آفتاب اقبال پاکستان کا ایک بڑا نام ہے اور وہ ملک بدر ہو چکے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک اینکر ہیں اور پاکستان میں عجیب نظام شروع ہو چکا ہے کہ اینکر جو ہے اینکر کو جو پارٹی یا جو حکومت یا جو شخصیت اچھے کام کر رہی ہے اس کے اچھے کام کی تعریف کرنی چاہیے اور جو اچھا کام نہیں کرنا چاہیے ان پر تنقید کرنی چاہیے میرے خیال میں اینکر کا کام جو ہے وہ اچھائیوں کو اور برائیوں کے درمیان تقسیم کرنا اور بتانا کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے یہ ہے مگر اب صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے اینکر جو ہے وہ جانبدار ہو چکے ہیں اگر وہ کسی کے حق میں بولتے ہیں تو وہ جتنا غلط بھی کیے جائے تو اس کی غلطیوں کو نہیں پکڑتے اور کہتے ہیں وہی زندہ بات اور جو جتنا اچھا کیا جائے اس کے اگر وہ خلاف چل پڑے ہیں تو وہ اس کے اچھے کو بھی ہر وقت برا ثابت کرنے کے لئے طولے رہتے ہیں بہرحال یہ ایک علیدہ سبجیکٹ ہے مگر یہ غلط بات ہے مافی کے ساتھ تمام اینکر حضرات اپنے زینئر جونئر سے میں گزارش کروں گا کہ یہ جانبدارانہ جو ہے اینکر پن جانبدارانہ جو ہے یہ چیزیں اینکر میں نہیں ہونی چاہیے بہرحال شاید اب کیونکہ ہماری ملک میں یہ چیز عام ہو گئی ہے تو اس پر میں مزید بحث نہیں کرتا تو شاید اسی چیز کی بھینٹ چڑے ہیں آفتاب اکبال اور جا بیٹھے ہیں دبائی میں اور ایک اتنا بڑا نامور آدمی اتنا بڑا نام اتنا ذہین آدمی جو ہے جس کی صلاحیتوں سے پاکستان کی چینلز فیدہ اٹھا رہے تھے ابھی وہ دبائی میں موجود ہیں ان پر تمام چینلز پر ان کے کام کرنے پر پابندی اور پابندی کی وجہ یہ ہی ہے جانبدارانہ رویہ اور یہ بڑے لوگ جو ہیں بڑے اینکر اور بڑے باشور لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جانبدارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اچھے کو اچھا اچھا جو ہے جب اچھے کام کر رہتا ہے تو اس کو اچھا کہیں اور وہی جب وہ غلط کام کرے تو پھر خطنگیل بھی ضرور کریں تو یہ وقت نہ آئے تو وہاں پر جا کر بھی نعیم صاحب نے فرمایا نعیم حنک صاحب نے کہ وہاں جا کر بھی انہوں نے پاکستانی فنکاروں کو نہیں بھولے اگلور نہیں کیا وہ ان کو وہاں بلا کر ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا کی زینت بن رہا ہے ان کے چینل کے دروح محترم نعیم حنیر صاحب میں پھر کہتا ہوں آپ میرے لئے انتہائی قابل اطرا میں میں آپ کی کسی بات کو نیگٹیو نہیں لے رہا میں آپ میں اس بات کا دوسرا روح دکھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ملک بدر ہو کر اگر دبائی میں بیٹھے اور وہ پاکستانی فنکاروں کا سٹیج فنکاروں کا سہارا نہ لیں دوسرا روح ہے تصویر کا اور ان کو وہاں پر نہ بلائیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ چھوٹے موٹے پروگرامز جو ہے وہ نہ کریں تو وہ پھر بلکل گمنامی کا شکار ہو جائیں وہاں پہنچ کر بھی انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے پاکستانی اداکاروں خاص طور پر سٹیج اداکاروں کا سہارا لیا ہے اور وقتر فوقتر وہ انہیں وہاں بلا رہے ہیں اور ان کے ساتھ چھوٹے موٹے کلپس کر کے انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے اور یہ ان کی سمجھداری ہے میں ان پر آفتاب اقبال صاحب کو داد دیتا ہوں فن جو ہے اس کو ڈوبنا نہیں چاہیے دبنا نہیں چاہیے اور آفتاب اقبال صاحب مشکل وقت میں بھی وہاں بیٹھ کر پاکستانی سٹیج فنکاروں کا سہارا لے کر اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں تاکہ مستقبل میں اچھے حالات میں آ کر وہ پاکستان آ کر اپنے کسی اچھے پروگرام کا آغاز کر سکیں اور لوگوں کی نظروں میں دل میں زندہ رہیں اچھا یہ تو باتیں ہوگی نا وہ جو اتنی خوبصورت باتیں ہیں چینل پر بیٹھ کر کی نئی ملک صاحب نے تو سکرپٹ کے بارے میں آفتاب اقبال صاحب نے کہا کہ میں سکرپٹ رائٹر ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ آفتاب اقبال صاحب ایک بڑے سکرپٹ رائٹر ہے ایک کانٹینٹ کریٹر ہے بڑا اچھا کانٹینٹ بناتے ہیں مگر عوام کو ان سے یہ حرکے سے تبقہ نہیں تھی کہ وہ چاچا بوٹا کے پروگرام کی صورت میں وہ ایک گندہ مواد جو ہے وہ سکرپٹ کی زینت بنائیں گے اور پھر یہ کہہ دینا کہ بھئی تمام فیملیاں اور لوگ سن لیں کہ میرا یہ پروگرام فیملیوں کے لیے نہیں ہے یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا اس سے آپ کی عزت اور شہرت پر جو ہے وہ آنچ آتی ہے آفتاب اقبال صاحب اب مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کی انسپریشن ہے سہل احمد صاحب کا جھگڑا جو اب اپنی جگہ پر اس میں ہم گاہ بگاہ ریپورٹنگ کرتے رہیں گے اور تفسریں بھی چلتے رہیں گے مگر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کا ایک بڑا نام ہے مقام ہے اور آپ ایک اچھے کانٹنٹ کے اچھے رائٹر اور اچھے ڈیریکٹر کے حوالے سے اچھے اینکر کے حوالے سے اچھی شہرت رکھتے ہیں آپ کا یہ کہہ دینا کہ چاچا پوٹا جو ہے وہ فیملیاں نہ دیکھیں میرا یہ پروگرام فیملیوں کا نہیں ہے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیملیاں نہیں دیکھیں گی یا ٹین ایجر بچے جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے آپ جانتے ہیں کہ یو ٹیوب چینل اور سوشل میڈیا زیادہ تر ٹین ایجر اور خواتین ہی استعمال کرتی ہیں وہ ہی دیکھتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ ایک غلط مواد آنے والی نسل میں وائرل ہوگا اور آپ کے متعلق ایک غلط آئیڈیا ایک غلط خیال پبلک میں وائرل ہوگا آپ کی یہ بات کہہ دینے سے بات ختم نہیں ہو جاتی کہ یہ فیملیاں نہ دیکھیں آپ وضاعت خود براہ کرم اس ایسے مواسق پر حص کریں اور عوام کے دلوں میں جو آپ کی محبت ہے آپ کی جگہ اس کو برقرار رکھیں منیف صاحب نے تو اس حد تک فرمایا کہ کیونکہ نئی منیف صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ شعبیز کے حوالے سے کافی عرصے سے پندرہ بیس سال سے وابستہ ہے تو وہ سمجھو نامی ہے وہ نامی ہے شعبیز کی اور اداکاروں کے بارے میں خاص طور پر سینئر کے بارے میں جتنا وہ جانتے ہیں انہوں نے اتنے تک فرمایا ہے کہ سوہیل احمد صاحب اور آفتاب اکبال صاحب ایک دوسرے کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیمرے کے سامنے آ کر اس کا چار سے پانچ پرسنٹ بھی نہیں اوپن کیا تو کیا فیضہ کیمرے کے سامنے آنے کا مافی کے ساتھ اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان تھیٹر ٹیلی ویجن اور فلم کے بڑے اداکار جو انسان بھی بہت بڑے ہیں ناصر چنیوٹی صاحب وہ بھی اس میدان میں کود چکے ہیں اور ناصر چنیوٹی صاحب ہمیشہ جب اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوا ہے تو ہمیشہ انہوں نے اپنا پوزیٹیو گردار ادا کیا ہے اور اگر وہ واقعی اس میدان میں کود چکے ہیں تو پھر وہ یقیناً کوئی پوزیٹیو ریزلٹ لائیں گے اور وہ آفتاب اکبال صاحب اور سوہیل احمد صاحب کے درمیان وہ پل ثابت ہوں گے جن پر دونوں سفر کر کے وہ ایک ہو سکتے ہیں تو ناصر چنیوٹی صاحب گوڑ لگ آپ اگر اس معاملے میں آئے ہیں تو ہم اس کے اچھے نتائج کے مندر تو جی جناب یہ پروگرام ابھی جاری رہیں گے جب تک آہ سوہیل احمد صاحب اور آفتاب اکبال صاحب کا جھگڑا آہ کسی آہ انجام کو نہیں پہنچتا اور نئی منیر صاحب نے خوب بات کی ہے کہ چار باتیں اگر کی ہیں آہ سوہیل احمد صاحب نے تو اس کے جواب میں ایک گھنٹہ سوہ گھنٹہ کی تغییل گفتگو میں جو ہے وہ کوئی اپنا موقع بیان نہیں کر سکے آفتاب اکبال صاحب اور اس کا مزہ نہیں آیا اس سے بہتر تھا کہ وہ اس کا جواب نہ دیتے اور میں اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں کہ جب آپ دونوں بڑی شخصیات میں سے کوئی شخصیت کیمرے کے سامنے آئے سکرین کی زینت بنے اور وہ اس معاملے کو ختم کرنے میں کردار ادا کرے اور پہلا قدم ثابت ہو بہت شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اپنا بہت سارا کیار رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ